آج کی ویڈیو ان سبی کے لیے ہیں جو نیا کھانا بنانا سیکھ رہے ہیں کوئی جوب کرتے ہیں یا کہیں باہر رہتے ہیں گھر سے فیملی سے دور رہتے ہیں روٹی بنانے میں دکت ہو رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں آج آپ کو بتاؤں گی کیسے آپ بہت آسانی سے گھر پہ نرم روٹیاں بنا سکتے ہیں انہیں بنا کر اگر آپ دس سے پندرہ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تب بھی آپ کی روٹیاں ایک دم سوفٹ رہیں گی نرم رہیں گی جب آپ انہیں کھائیں گے تو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ نے اسے کچھ ٹائم پہلے بنا کر رکھا ہوا ہے اس ویڈیو میں میں نے سارے ٹپس اور ٹرکس بتائے ہیں تاکہ آپ کی روٹیاں ایک دم سوفٹ بنیں پتلی بنیں ملائم رہیں اور روٹی بلکل بھی کالی نہ بنیں کچھ دیر کے بعد کھاتے ہیں تب بھی آپ کو لگے کہ آپ نے یہ روٹیاں ابھی بنائی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو آٹا لگا کے تیار کرنا ہے آٹا لگاتے وقت بھی بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں اس میں دودھ ڈالو نمک ڈالو تب آپ کی روٹی سوفٹ لگی گی یہاں پر میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے سیمپل نورمل پانے سے آٹے کو اچھے طریقے سے سوفٹ کر کے میں نے لگا لیا ہے اور اسے دو تین منٹ کے لیے رکھا ہے زیادہ دیر کے لیے بھی نہیں رکھا ہے روٹی بنانے سے پہلے سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو آٹے پر تھوڑا سا گھی یا پھر تیل لگا دیں اس سے آٹے کے اوپر پپڑی نہیں بنتی ہے اور روٹیاں بھی تھوڑی ہماری اچھی سے بنتی ہیں سوفٹ بنتی ہیں اور آٹا ہمارا گرمی کے موسم میں جلدی پتلا نہیں ہوتا ہے اگر آپ تیل نہیں لگاتے ہیں آٹے کو ایسے ہی تھوڑی دری کے لیے دکھ دیتے ہیں تو آٹا جلدی سے پتلا ہو جاتا ہے یہاں پر جتنی بڑی آپ کے گھر میں روٹیاں بنتی ہیں اس حساب سے آٹے کے پیڑے بنا لیں یہاں پر بھی آپ کے لیے ٹپ ہے بہت سارے لوگ جب روٹی بناتے ہیں آٹوں پر کافی سارا گھیل آٹا لگتا ہے تو اس کے لیے جب بھی آپ پیڑا بنائیں سب سے پہلے اپنے فنگر ٹپ پر تھوڑا سا سوکا آٹا لگائیں جیسے میں نے لگایا ہے اس کے بعد پیڑا بنا کر پھر آپ تھوڑا سا پیڑے کو فلیٹ کر لیں فلیٹ کرنے کے بعد آپ کے لیے یہاں پر بھی ایک ٹپ ہے جب آپ روٹی بیلیں تو روٹی بیلنے سے پہلے جو بھی آپ نے آٹا لیا ہے روٹی کو بیلنے کے لیے اس آٹے کو آپ کو چھان کر لینا ہے اور پہلے سے رکھا ہوا آٹا جس آٹے سے آپ نے پہلے کبھی روٹیاں بنائی ہیں وہ نہ لیں آٹا موٹا سا ہوگا تب آپ کی روٹیاں کالی بنتی ہیں اور بار بار تبے پر کافی سارا آٹا لگ جاتا ہے تو جب بھی آپ روٹی بیلیں بیلنے سے پہلے آٹا لگا کر تھوڑا سا ہلکا جھاڑ لیں اور پھر اس کے بعد آپ روٹی کو بیل لیں روٹی کو بیچ سے بیلتے ہوئے سائیڈوں پر لائیں بیچ سے روٹی کا پیٹ موٹا نہیں ہونا چاہیے نہ ہی کنارے موٹے ہونے چاہیے روٹی کو بیلتے ہوئے جب کناروں پر آئیں گے تو کنارے بھی پتلے ہوں گے اور اندر والی روٹی کی سائیڈ بھی پتلی ہوگی اس سے آپ کی روٹی کبھی کچھی نہیں بنے گی جب روٹی اچھے سے بیل لیں آپ اس کے بعد تبے کو ہلکا گرم کر کے تبے پر گھی یا تیل جرور لگائیں رات کے آٹے کی روٹی کبھی بناتے ہیں تو چپک جاتی ہے روٹی نہ چپکے اس کے لئے تھوڑا سا آپ اس پر تیلیاں گھی لگا دیں جب ایک سائیڈ اچھے سے سیکھ جائے پھر آپ اسے پلٹیں پلٹنے کے بعد چاہے تو گیس چولے پر چمٹے سے سیکھ لیں یا پھر کوئی صاف کپڑا لے کر اس سے بھی تھوڑا روٹی کو دبا کر سیکھ سکتے ہیں جیسے آپ کے گھر میں روٹیاں بناتی ہیں جیسے آپ بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ روٹی کو سیکھ لیں روٹی کو بڑا یا پھر چھوٹا آپ اپنے حساب سے جیسے آپ کے گھر میں کھائی جاتی ہیں اسی کے حساب سے آپ روٹی کو بنا کر پکائیں بار کچھی رہ جاتی ہے ہلکا ہلکا کپڑے سے روٹی کو دبا کر آپ سیکھیں اسے روٹی بہت اچھی سکھتی ہے روٹی پر اچھی سی رنگت بھی آتی ہے روٹی زیادہ کالی اور جلی ہوئی بلکل اچھی نہیں لگتی ہے روٹی سیکھی ہوئی ہونی چاہیے اور روٹی پر زیادہ کالے دھپے نہیں ہونے چاہیے تب ہی روٹی دیکھنے میں اور کھانے میں اچھی لگتی ہے اسی طریقے سے میں دوسری روٹی بھی بیل کر ڈال دیتی ہوں اور اسے بھی ہم اچھے طریقے سے سیکھ لیں گے تو جہاں جہاں سے آپ کو روٹی کچھی لگتی ہے وہاں صحیح دبا کر اچھے سے روٹی کو سیکھنا ہے اس سے نہ ہی آپ کی روٹی کے کنارے اور روٹی کا پیٹ موٹا رہے گا روٹی کو پرفیکٹ طریقے سے بیلیں گے تو کبھی بھی روٹی کچھی نہیں رہے گی اور اس روٹی کو بنا کر جیسے میں نے بتایا ہے آپ کئی گھنٹوں تک اگر سٹور کر کے رکھتے ہیں روٹی ایک دم سے سوفٹ اور ملائم رہے گی ایسا لگے گا کہ آپ نے انہیں ابھی فریشی بنایا ہے تو کچھ ایسے ہی روٹیاں میں بنا لیتی ہوں ایک روٹی میں آپ کو اور بیل کے دکھا دیتی ہوں بہت آسانی سے آپ ایسے روٹی بیل سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کچھ روٹیاں میں نے بیل لی ہیں اب یہاں پہ روٹیوں پہ میں دیسی گھی لگا لیتی ہوں آپ کے گھر میں بٹر یا جو بھی لگا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ روٹیوں پہ اچھے سے دیسی گھی لگا کر انہیں آپ کسی بی ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر یا اچھے سے کپڑے میں لپیٹ کر اسے آپ رکھ سکتے ہیں ابھی کھانا جائیں تو ابھی گرم گرم کھا سکتے ہیں نہیں تو کچھ ٹائم کے بعد بھی اگر آپ انہیں سرو کرتے ہیں یا کھاتے ہیں کہیں لے کر جاتے ہیں تب بھی آپ کی روٹیاں بہت سوفٹ اور ملائم بنیں گی روٹیاں دیکھیں کتنی سفید بنی ہیں بلکل بھی کہیں سے نہیں جلی ہیں اگر سفید سوفٹ اور بلکل پکی ہوئی آپ کی روٹیاں اس طریقے سے بن جائیں گی تو آپ بھی اس طریقے سے ضرور بنائیں گی تو امید کرتی ہوں گائز آپ کو روٹی بنانے کے کچھ ٹپ سینٹرکس ضرور پسند آئے ہوں گے اس طریقے سے اگر آپ بھی گھر پہ روٹی بناتے ہیں یا نیا کھانا بنانا سیکھ رہے ہیں میرے بتائے طریقے سے آپ روٹی بنائیں گے روٹیاں سوفٹ رہیں گی ملائم رہیں گی اور روٹی بنانے میں کوئی بھی دکت نہیں آئے گی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا اپنی فیملی اور فرینز کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ میں آپ کے لئے ایسی اور اچھی تھی ویڈیو لاتی رہوں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت ویڈیو دیکھنے کے لئے Biden